یہ میرے بھائیں ہاتھ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسلسل سونف کھائے جا رہے ہیں ہاتھ پہ رکھ کے پھانک لیتے ہیں سونف آپس میں بانٹ لیتے ہیں مسلسل لیتے ہیں اسے کو سونف دے رہے ہیں دار نہیں دے رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی استاد نے پوچھا نا بچوں سچ میں اور وہم میں کیا فرق ہے تو ایک بچہ نے کہا استاد کی سچ یہ ہے کہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے کہ ہم سن بھی رہی ہیں آپ لوگ بس سن رہے ہیں دار نہیں دے رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو شیر کی سمجھ آئی ہے نہ آئے آپ نے دار دینی ہے تو ایک بات اور آپ سے کہہ دوں کہ میری ایک بھی کتاب پیچھے رہی ہے لیکن میرے دوستوں کی سب شاعروں کی کتابیں پیچھے پڑی ہیں اگر وہ ٹیبل سے ختم نہ ہوئی تو میں نے بار کا زوزہ بند کرا دیتا وہ آپ نے لے کے جانی ہے ساتھ شام کو تیرا ہس کے ملنا دن پر کیجرت ہوتی ہے اس شیط آفرین کا شمار پاکستان سے تعلق رکھنے والی معروف ترین شاعرات میں ہوتا ہے ان کے دو شعری مجموعے اور ایک قلیات منظر عام پر آ چکے ہیں امریکہ اور دیگر ممالکی یونیورسٹی میں ساؤنٹ ایشین جینرل سٹیڈیز کے حوالے سے ان کی شاعری نصاب میں شامل ہو چکی ہے یونیورسٹی آف تیکسس آستن اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں بحثیت لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دے جکی ہیں اشیط آفرین کو ان کی عدوی خدمات کے لیے کئی اہم عزازات اور عزازات سے نوازا جا چکا ہے میں نہایت عدو اعترام کے ساتھ اپنی بہن بہت ارماع اشیط آفرین کو دفتے کلا دیتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انجمن مجلس ترقی یا مجلس وراغ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا بلایا اس شہر میں اس سے پہلے میں آ چکی ہوں علی گوڑا لمنائی ایسیسیشن کے مشاعری میں اور اس کے روح رمع ہمارے پروفیسر حبیب زبیر صاحب نے ہاں تشریف فرما ہے عزت کی بات ہے میرے لیے بہت اور آپ سب کا عنا میں سمجھتی ہوں میں ناہیت ورک کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت اور سنجیدہ محفید سجائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داد نہ بھی آئے تو آپ چلوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ داد آ رہی ہے یعنی سنگی سے سننا بھی ایک داد ہو جائے چند اشار سے میں شروع کرتی ہوں کہ زندگی دیر سے ہم پر تیرے اسرار کھلے زندگی دیر سے ہم پر تیرے اسرار کھلے اتنی سادہ بھی نہ تھی جتنا سمجھتے رہے ہم اور زندگی دیر سے ہم پر تیرے اسرار کھلے اتنی سادہ بھی نہ تھی جتنا سمجھتے رہے ہم اور زندگی اتنی مختصر کیوں ہے زندگی اتنی مختصر کیوں ہے اور یہ دکھ پہاڑ سے کیوں ہے پہاڑ سے کیوں ہے اور خود سے جو مل چکے ہیں ان سے پوچھ خود سے جو مل چکے ہیں ان سے پوچھ دور اس بھیر پہاڑ سے کیوں ہے زندگی پہ ہی یاد آتے جارے ہیں زندگی اتنی مختصر کیوں ہے اور یہ دکھ پہاڑ سے کیوں ہے خود سے جو مل چکے ہیں ان سے پوچھ دور اس بھیر پہاڑ سے کیوں ہے اور زندگی پہ ہی یاد آتے جارے ہیں تو میں پیش کرتی جارے ہیں زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان میں اس کو جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے اور نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانا لیکن اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ سنبھالے ہے زندگی مجھ کو سنبھالے ہے یہ اس کا احسان میں اسے جھیل رہی ہوں یہ ہنر میرا ہے اور نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانا لیکن عواطین کی نظر ہے کہ نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانا لیکن اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے نام سے جس کے بھی چلتا ہو گھرانا لیکن اتنا معلوم ہے مجھ کو کہ یہ گھر میرا ہے اور اپنی بچیوں کے نام بچیوں کی نظر اور خاص طور سے اس وقت میں ناہید کی ہی نظر کر رہی ہیں یہ شیر اس قبل کے لیے ہے کہ جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی ہماری ایک سریشت ہوتی ہے کہ آخر تک ہم گھر کو بنائے رکھیں جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی میری بیٹی میں بہرحال اثر میرا ہے جان دے دے گی گھروندہ نہیں گرنے دے گی میری بیٹی میں بہرحال اثر میرا ہے اور کچھ نظمیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ پیش کرتی ہوں جی ضرور ضرور میری ماں اس کا ہمان ہے تیسری نسل میری ماں مجھ سے کہتی تھی تو پٹا ٹھیک سے اڑھو میری ماں مجھ سے کہتی تھی تو پٹا ٹھیک سے اڑھو ذرا جھک کر چلو بیٹی کوئی آداب محفل کا سلیقہ ہی نہیں تو بہترین بہترین